السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سور بقرہ کی آخری دو آیتوں کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محراج کی رات جو تین چیزیں ملی ان میں سے ایک سور بقرہ کی یہ آخری دو آیات بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے سور بقرہ کی آخری دو آیات رات کو پڑھی تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ ایک دن جبریل علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ ایک آواز بڑے زور سے سنی دروازہ کھلنے کی اور اپنا سر اٹھایا اور جبریل علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایک دروازہ ہے آسمان کا کہ آج کھلا ہے اور کبھی نہیں کھلا تھا مگر آج کی دن پھر اس سے ایک فرشتہ اترا اور جبریل علیہ وسلم نے کہا کہ یہ فرشتہ جو زمین پر اترا ہے کبھی نہیں اترا سوائے آج کے اور اس نے سلام کیا اور کہا خوشخبری ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نوروں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت ہوئے ہیں اور نبیوں میں سے کسی نبی کو نہیں ملے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا سورہ مقرہ کا خاتمہ کوئی حرف اس میں سے تم نہ پڑھو گے کہ اس کی مانگی ہوئی چیز تمہیں نہ ملے وہ آیات یہ ہے آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليک المصير لا يكلف اللہ نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تآخرنا إن نسینا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین صدق الله العظيم اللہ تعالیہ من قرآن پاکی کسرت سیتی آوات کبنکی توفیق عطا فرمائیں آمین